پروگرام مدد مقابل میں خوش آمدید میں ہوں ربیہ ایسن و میرے ساتھ موجود ہیں روف کلاسٹر اور آج کی پروگرام ایجن ٹاپک سے ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلے فیض آباد دھرنا وزیراعظم کو بائی پاس کر کے معاہدہ کر لیا جنرل فیض حمید کو کلین چٹ دینے کا پردہ فاش سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور ایسن اقبال نے بڑے رازوں سے پردہ ہٹا دیا فیض آباد دھرنے کا معاہدہ مجھ سے ڈسکس نہیں ہوا فیض حمید زبردستی معاہدے میں شامل ہوئے شاہد خاکان عباسی کا بڑا اعتراف نون لی کے تاور توڑ حملوں کے بعد کمیشن رپورٹ کیا اپنی اہمیت منوا سکے گی اس کے لئے بات کریں گے پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس صدر زرداری کے خطاب کے دوران اپوزیشن نے ہنگامہ کھڑا کر دیا صدر پاکستان نے تمام سیاسی جماعتوں کو مفاہمت کی دعوت دے دی ملکی نظام کی بہتری کے لئے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا زرداری کا مشترکہ اجلاس سے خطاب گو زرداری کو کنارے کیا اپوزیشن حکومتی بینچ اسمبلی کی تعظیم کے لئے اکٹھے ہو سکتے ہیں دوسرے جانب بانی پی ٹی آئی نے شیرفزل مروت کے سعودی حکومت کے خلاف الزام کو مسترد کر دیا شہزادہ سلمان سے دوستانہ تعلقات کا اطراف اس کے لئے بات کریں گے اربین کیجریوال سپریم کورٹ سے فوری ریلیف لینے میں ناکام بھارتی سپریم کورٹ نے کیجریوال کیس کی سماعت فوری سننے سے انکار کر دیا بھارتی لوگ سبا انتخابات سے قبل مودی مخالف سیاستدانوں کی گرفتاریوں کی یہ جو ہوا چل پڑی ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنکر پرسنو تجزیہ نگار اور ہمارے بہت فیوریٹ محمد مالک صاحب ان کو ویلکم کریں گے السلام علیکم محمد مالک صاحب السلام علیکم جی مالک صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہ جو آج اسمبلی میں جو پارلمنٹ کا اجلاس ہوا مشترکہ اور اس کی جو آپٹکس رہے آپ بہت ٹائم سے پارلمنٹ کو کور کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کیا مزاج ہے پارلمنٹ کا وہاں پہ تقریروں کا کیا مزاج ہے یہ کوئی نئے آپٹکس تھے نہیں نہیں یہ ایکسٹیکٹڈ تھا اور اپوزیشن پوری سپنس میں آئی بھی تھی اور فرانکلی بلکہ اس کو تو مجھے سپرائزنگ وہ یہ تھا کہ صرف سے چیف سنگ تھے نواز شیف صاحب نہیں چھے تو اس کو تو خود گورنمنٹ نے بھی ایک نون ایونٹ سورٹ آف کیا ہے تو there were no surprises اوکے اور یہ بھی بتائیے مالک صاحب کی جو طرح صدر نے کہا کہ سب کو سیاسی طور پر مل کر بیٹھ کے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے تو یہ جو محول بنا ہوا ہے اور جس طرح سے آپ کی پروگرام میں خاجر آصف نے غالباً یہ بات کہی کہ یہ تو ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے یہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک طرف یہ understanding ہے کہ بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے اور دوسری طرف صدر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مل کے بیٹھ کے بات کرنی ہوگی یہ ممکن نظر آتے ہیں دیکھئے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کوئی بھی صدر ہو کوئی بھی وزیراعظم ان کے لیے کہنا لازمی ہوتا ہے جب ہیڈ آف سٹیٹ بات کریں گے تو انکلوسیونس کی بات کریں گے ملچول کے ملنے کی بات کریں گے یہ کوئی ہوگا پولیٹیشن تو یہ کہے گا کہ مل کے نہیں بیٹھنا چاہیے جو یہ نہ کہے کہ نہیں نہیں ہمیں ایک جسے کا اعترام نہیں کرنا چاہیے یہ سن لیجیے بات یہ ہے کہ اصل چیز دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ گریلیٹی کیا ہے تو ایکشنز میچ روڈز اور نوٹ تو اگر ایک طرف آپ شیشے کی دوارے اسی کر رہے ہیں اگر ایک طرف آپ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو امان خان ہے وہ بات بھی نہ کر سکے میڈیا سے میڈیا اسے نہ کر سکے لوئرز بھی خود بات نہ کر سکے تو آپ کنڈیو سے فضاء گراؤنڈ پر تو نہیں بنا رہے ہیں نا سو ای تنک کہ باتیں ہیں ان کو زیادہ سیریسی نہ لیں مالک صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے جن سے ابھی یہ کہہ رہی ہے کہہ رہی تھی میں نے کہل اس کو سات آٹھ حکومتیں تو آپ بھگے چکے ہیں سر پچھلے اپنے میرا خیال ہے تیس پہتیس سال کی ریپورٹنگ میں اسلام آباد میں تو یہ سین جن سے آپ نے کہا کوئی نئے بھی نہیں تھے کوئی اس میں کوئی کوئی سرپرائز بھی نہیں تھا ابھی آپ نے بات چیت کیا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو سیاست دان ہوتے وہ تو کہے گا جی ہم بات چیت ہونی جائے لیکن آپ کی پروگرام میں جیسے خاج آصف صاحب میں سارا دیکھ رہا تھا ویری انفرمیٹیو آپ نے شو کیا آج دو بڑے ہوپس پینلس تھے سابق پرمیسٹر ہے شاید خکان عباسی صاحب تھے پھر خاج آصف صاحب تھے دیفینس منسٹر تو خاجہ صاحب کی بات میں کتنا ویٹ ہے کہ خان صاحب تو بات نہیں کرنا چاہتے وہ کہہ دے میں نے بات کروں گا تو جنرل آسم منیر سے کروں گا درمیان میں تو وہ کسی سے بات نہیں کرتے تو آپ ان کو سیاست دان نہیں سمجھتے وہ تو اگین اس ناٹ ریڈی تیو ایک آکے کہتے ہیں ٹرک ٹو اینیون وہ تو کسی سے بات کرنے چاہتے ہیں رب پوٹ پوٹ سیلپ امران خان پلیس نہیں وہ تو پہلے بھی نہیں آپ سر میں آپ کی بات کر رہا ہوں سوری سر تو خان صاحب جب پرمیسٹر تھے تو وہ تو اس وقت بھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے لیو آلون چلو آپ تو سمجھ میں آتی اڈیالہ بیٹھے ہیں کہ بات نہیں ہو سکتی زیادتے ہوں یہ ظلم ہو رہا فیر اناف تو جب پرمیسٹر تھے وہ تو اس وقت آپ کو یاد ہو کہ ان میں ایک اس میٹنگ میں نہیں بیٹھتے تھے جنرل باجوہر جہاں پر جنرل فیز آتے تھے بریفنگ دینے وہ کہتے تھے آپ جا کے پوزیشن سے ملے میں تو ملتا نہیں تو خان صاحب کو ملتا ہے تو اس وقت سے ہے جب وہ وزیراعظم تھے جیل میں تو اب گئے ہیں سر وہ نہیں لیکن دیکھئے وہ ان کو ہمیشہ پروکسیس سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں پروکسیس سے کیوں بات کروں ان کا اپنا ایک سوٹ کا ذاویہ ہے اگر خان صاحب کی ساری سوٹ شریف ہوتی جب وہ وزیراعظم تھے تو پھر آج ان حالاتوں کی پارٹی نہ ہوتی جہاں وہ ہے تو وہ اس کی تو ایک علیہ در بحث ہے لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں وہ کنویمس تھے ہیں کہ ان کی گورنن یہ لوگ نہیں گرا سکتے تھے جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ گرا تھی ان کی سوچ ہے کہ یہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ نے جتایا ہے تو وہ کہتے ہیں جو اصل پاور کا سینٹر ہے ان کے نزدیج تو وہ تو فوج اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ کہتے ہیں میں ان سے بات کروں جو ریل پاور کا جو مرکز ہے میں ان لوگوں سے کیوں بات کروں اگر وہ میری بات مان لیں گے تو خود یہ بھی مان جائیں گے تو ان کے ذاتی سے دیکھیں تو کوئی ان لوگی کے بات نہیں ہے مزے کی بات آپ نے کی ہے کہ وہ جنرل آسم صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں فیرہ ناف بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو کال تو انہوں نے جنرل آسم صاحب کی گولہ باری کی ہے بڑا اچھا خاصا ایکسپلوسیو انہوں نے سٹف کہا ہے انہوں نے کہا میں جنرل آسم منیر کو نہیں چھوڑوں گا اب جن سے انہوں نے بات کرنے ڈیل لینے اس کو حکومت کو گرانا ہے ان کو گھر بھیجنے اور خود وزیراعظم آسان آنا ہے اور ان کے باقاول سے جنرل آسم منیر صاحب یہ کام کر سکتے کال تو انہوں نے ان پر ایک اچھی خاصی گولہ باری کی ہے تو یہ کیسے مطلب ہے یہ ساری چیزیں ان سے توقع بھی رکھتے ہیں ان سے لڑائی بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو میں چھوڑوں گا نو تو یہ کیسے ہوں گی ساری چیزیں سے آپ کو مجھے نواب کی اور فیملس لائن یاد ہے جب انہوں نے کہا پاور ٹاپس ٹو پاور اور خان صاحب کی ایک بیٹ آف مائنڈ ہے آپ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تب ہی ان سے اسٹیبیشنٹ بات کرے گی جب وہ مجبور کر دیں ان کو ان سے بات کرنے میں آپ چاہے وہ سڑک تو مجبور کریں یا ویسے اتنا زیادہ تیمپیچر ریز کر دیں کیونکہ خیال ہے کہ وہ ہوں اس لbeiten مش Leyux اور وہ آٹ آف کمپلشن بات کریں ان سے خواہش اس لے تو نہیں کریں گے اب کبھی سرکوں پرakah وہ پاور نہیں ہے ما 11 سینڈ الٹا پڑ گیا ایکشن پر ان کے آپس سے خیلے چلیا گیا سو انہوں نے اندر امنٹ کی اسے لئے ٹیک لیکن ایک 1992 ٹارف کی کہ جس سے بھی آپ ایک کر سکے شور کر سکے دیکھئے جو بھی ہے خاصا جب بات کرتے ہیں اسی پولیٹیسن کے بارے میں پولیٹیسن ان کو جواب دے دیتا ہے جب وہ بات کرتے ہیں ریسے آنی چیز کے بارے میں تو آنی چیز ان کو جواب تو نہیں دے سکتا نا تو دوسرے طریقے ہوتے ہیں شیشے کی دیوار تو کھڑی کی جا سکتی ہے ہاں تو پھر یہی ہوتا نا پھر آپ انڈریکٹ میسیدنگ ہوتی ہے تو آئی آئی ٹک اس کا نکس آف بوت اینگر اینڈ کسٹیشن آسو کیونکہ ایک چیز تو بڑی کرر ہے آپ دور صاحب کی تقریر کلوسی مونیٹر کریں تو ہر دوسرے طرح ایک جملہ ضرور کہتے ہیں ہم بات کرنے کے تیار ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہماری شوشن سے لڑائی نہیں ہیں بلکہ ابراہ انہوں نے ایک جملہ بولا اس دن جزر خان صاحب میں سے یہ کہا کہ آرمی چیف نے اعزام لگایا کہ اپنی اہلیہ کے زہر دینے والی بات پر تو انہوں نے کہا کہ تھی کسی ادارے کے سلس کے بارے میں بات کرنا اور اس ادارے کے بات کرنے میں فرق ہے یہ غلطی میاں صاحب بھی کرتے تھے میاں صاحب سمجھتے تھے کہ میں آرمی چیف کو اور آرمی کو لیدہ لیدہ کیٹ کر سکتا ہوں مجھے لگتا ہے خاصت یہی غلطی کر رہے ہیں تو خیال ہے کہ آرمی چیف کو اور آرمی کو میں خانوں میں رکھ کے بات کر سکتا ہوں میرا خیال ہے اس کا انسیوشن ریسپانڈ کرتا نہیں ہے سو آئی سی سی میاں صاحب بھی بہت ایک ایک آئی تینک غلط اسٹیسمنٹ کرتے ہیں مالک آپ نے بھی بات کی کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کو بولی کریں گے تھرٹ کریں گے انٹیمی ڈیٹ کریں گے تو دی ویل کم ٹو ڈا ٹیبل خان صاحب کا ایک ہے اور ماضی میں ہوتا بھی رہا ہے نواز شریف صاحب نے بھی ایسے کی اٹیک کیا انہوں اسٹیبلشمنٹ پہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کر آئی پاور میں خان صاحب بھی اٹیک کرتے تھے سب سے زیادہ نہیں کی تو میرا گل پاکستانی آرمی پہ اسٹیبلشمنٹ اگران خان صاحب نے کی ہے لیکن ایک کیس تو ہے نا خان صاحب کے پاس ایک سنٹ تو ہے immense popularity ہے اور جتنا غصہ اسٹیبلشمنٹ کا یا گورنمنٹ کا ہے اس کا جو فال آؤٹ ایڈوانٹیج ہے وہ مل رہا ہے تو وہ اتنی position اور ان کے حالات آج کل اتنے اچھے ہو نہ ہو لیکن ان کی political standing ہے تو بہت اچھی مالک یہ بتائیے گا یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے ہر بندے کی different اس کی manufacturing ہوتی ہے style ہوتا ہے اس کا اپنا temperament ہوتا ہے ہو سکتا ہے ماضی کی جو اگر اسٹیبلشمنٹ تھی آرمی چیف تھے ان کا different ان کا temperament تھا نواز شریف صاحب تنقید کرتے تھے ان پہ اور بہت ساری کی عمران خان صاحب نے کی بہت ساری کی تو وہ tolerate کرتے رہے یا well left کرتے رہے تو ممکن ہے کہ جنرل آسم ملی صاحب کا وہ temperament نہ ہو جو ماضی میں ان کا جنرل رحیل کا تھا یا جنرل اگرن کیانی صاحب کا تھا یا جنرل باجوا صاحب کا تھا he might be a very different person اور عمران خان صاحب کو وہ result نہ مل سکے جو ماضی میں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا establishment پہ آکے اٹیک کر کے حاصل کیے تھے وہ چاہے نواز شریف نے کیوں یا خان صاحب نے کیوں i totally agree with you اور وہ پجابی میں کہتے ہیں نا یاد آپ یا جانے یا وہاپ یا جانے تو بالکل i agree with you اور temperament نرم تو نہیں ہے جو آج آپ نے دیکھا ہے جو جنرل فائز کے ساتھ شروع ہو گیا ان کی انکوائیری اور سارا یہ یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ جو current leadership ہے وہ کوئی تھی forget and forgive والا approach نہیں ہم کی اگر آپ اس کو یہ situation جو ہو چکی ہے اس وقت کیونکہ اس میں personal element آگئے ماضی میں شاید جنرل باجوہ صاحب جو جنرل کیانی صاحب جا باقی اس میں رحیل صاحب جو تھے ان کا شاید خان صاحب کے حوالے سے کوئی پرسنل نہیں تھا کیونکہ پاور میں نہیں آیا تھے اس طریقے سے تو یہاں پہ تو پرسنل آپ سمجھتے جنہ عاصم بنیر صاحب اور خان صاحب کی جیسے انہوں نے کہا تھا گارڈ فادر میں ماریو پوزوک ناوال میں مئی آل ٹائم فیوریٹ انہوں کا ایک طرق ایک کوٹ ہے ان کا اس میں کہا ہے nothing personal it's a business اور بعد میں مائیکل اس کا بیٹا آکے کہتا ہے نہیں جنب ایوری think it's a personal تو آپ کو لگتا نہیں کہ خان صاحب نے ان کو ہٹایا تھا اور اس سے ڈی جی آئی ایسی سے ہٹایا پھر ان کی آپ کو یاد ہوگا اگن جو ہو رہی تھی اگن ان کو پوائنٹ کیا جا رہا تھا اس کو انہوں نے آکے آگے ریزسٹ کیا سو دونوں کے درمیان وہی سیچویشن ہو چکے جو بھٹو صاحب کی اور جنرل زیاد صاحب کی تھی آپ بھی ماریو پوزو بن گئے ایسے اسی طرح آپ نے ڈان والا ڈلاک مارا ہے سر جی تو پھر اس کا کیا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کیا لگ رہے ہیں سر جی تھوڑا کھل کے بات کریں آپ درہا بلکل مجھے پتہ آپ کسی کھانے پہ بیٹھے ہیں ہم سے جان چھوڑانے کے دیکھئے اگر اگر جو زمینی حقائق ہیں اگر تو انسانوں کے ہاتھ میں ہے سب کچھ تو مجھے تو نہ ابھی ڈالاغ ہوتا نظر آ رہا ہے نہ مجھے کوئی رپروشمہ نظر آ رہا ہے اگر کوئی حالات ایسے کہ پلٹہ کھائیں مجبورا کوئی بات کرنی پڑے ہر کسی کو دو دو قدم دیکھیں میں نے آپ کے شو میں بھی پہلے کہا تھا ایک دو دفعہ میں اپنے شوز میں بھی ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی رپروشمہ ہونا ہے تو بہت یعنی چیز این امران خان دونوں کو اپنے پرسٹیلیٹی گرین کے اگریز جانا پڑے گا دونوں کو دو جو قدم پیچھے ہٹ کے اپنی جو پہلا گٹ ریاکشن ہے یا اپنی سکائل آف کولیٹیکس یا آہ ڈیلنگ میں دیچ ایسے در ہے دونوں کو بدلنا ہوگا اور یہ بڑا مشکل آفک ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے بڑی اہم بات کی بڑی اہم بات کی ہم نے نواز شریف صاحب کے کیس میں دیکھا تھا جب جنرل مشرف کے ساتھ سینگھ ہڑے تھے اور وہ جیل میں تھے تو ان کے انٹرنیشنل دوست تھے بل کلنٹن ہے پھر اس کو قطری ہے لیبنیز ہے سعودیز ہے اور ان کو آکے زمانتے دے کے گرنٹی دے کے لے گئے تھے خان صاحب کو تو پوری دنیا میں کوئی گرنٹی دینے والا نہیں ہے اگر کوئی بات چیت ہو بھی صحیح کو انڈرسٹینڈ آپ دیں گے آپ خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں جانتے ہیں ہیں ان کو آپ کو جنرل آسمونیر صاحب کہیں کہ چلیں آپ پیٹھیں اور خان صاحب سے فلان فلان گرنٹی لے کر دے دیں آپ لے کے دے سکتے ہیں آپ اب آپ ان کے بحاف پر گرنٹی دے دیں کہ خان صاحب جو مہدہ کریں گے اس پر قیم رہیں گے میں آپ سے ذاتی پوچھ رہا ہوں سب سے بڑا فرق روک یہ ہے کہ جنرل مشہدہ مہرا گرنٹی دینے میں انٹرسٹی تھے ان کو پتا تھا کہ اگر رواز کی ساب باہر جاتے ہیں تو وہ کمزور ہو جائے اگر خان صاحب باہر جاتے ہیں بہت زیادہ سٹرانگ ہوں گے اور یہ انٹرسٹی ہی نہیں ہے رجین میں کوئی بھی ان کی گرنٹی دینے کا اگر خان صاحب باہر جاتے ہیں اس پر آپ بھی باہر کرتے ہیں حضرت جو ایکس پرٹ کمیونٹی ہیں وہ خان صاحب کا ٹرائب ہے وہ ان کی پاور بے ہے اگر خان صاحب باہر جاتے ہیں یہ کبھی جانے بھی دیں گے آپ گرنٹی تو دور کی باہر کی میں پاکسان میں لوکلی بات کر رہا ہوں نا ٹاکی بورڈ کے باہر جائیں گے وہ تو دنیا کا کوئی میرا کیا لگے جاتے ہیں جی نہیں تو اگر وہ باہر جاتے ہیں ان کے پاس سورسس فنڈنگ کبھی نہیں ہوگی ان کے پاس انٹریکشل ایکسپورجر ان کا اپنا کرسما ہے اس کی کم ہی نہیں ہوگی وہ تو زندگی اور نہیں آپ دے دیں گے یہاں پہ لوکلی طور پر اگر بات ہوگی ٹھیک ہے یہ خان صاحب جو کیسز ویڈرا کیے جائیں اور دوبارہ سے نئے سیرے سے یہ نئے شروعات کی جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو درمیان میں ڈالا جائے یہ میں بڑی سیرس بات کر رہا ہوں بہت ساری اس طرح چیزیں ہوتی بھی ہیں کیونکہ خان صاحب کے سب سے بڑا جو میرا مسئلہ ان کو پیش آ رہا ہے جو ان سے کوئی بات نہیں کہا رہا ہے وہ کرسے صاف ایک کانفیڈنس اور ٹرسٹ کا ایشو ہے جو جنرل باجویس کے ساتھ ہوئی اس کے بات تو کوئی میرا خیال ہے وہ بھروسہ نا خان صاحب ان پر کرنے کو تیار ہے نا شاید وہ کرنے کو تیار ہیں دونوں سائیڈ سے میں ہماری کیا ہوں کہا تھا کہ آپ اور میں ہم بیٹھ کے گیرنٹی کسی دیکھتے تھے خان صاحب کی جہارنی چیز دیکھو لیکن ایک چیز دیکھی ہے اٹھتیس سال کی جنرلیزم گورنگ میں کہ پاور گیمز کے در جو گیرنٹرز ہوتے ہیں نا وہ پہلے فارغ ہوتے ہیں چلے اچھا کہ آپ نے ایک ٹائم لی بارنگ کر دی سر اچھا اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہ آج جو انہوں نے کہا ہے یہ پریمیسٹر صاحب نے آپ کے شو میں بھی بات ہوئی یا سابق پریمیسٹر نے کہ جناب کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مہدہ ہو گیا ہے یہ کالپ پرسوں تک تو وہ کہہ رہے تھے ان کے جو سامنے بیان سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ انہوں نے کہا جناب کہ اگین میں اس میں جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا صحیح ہوا میں اس کے جیمہ داری لہتا ہوں کالپرسوں تک جیمہ داری لے رہے تھے پریمیسٹر صاحب اب وہ کہتے ہیں نہیں جناب کہ مجھے مہدہ کا پتہ ہی نہیں تھا اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمدستی گھسٹے ہیں تو گھسٹے ہوں گئے اور اس وقت بول کا سب سے بڑا کرائیسس تھا وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں آن شاید مختلف چیزیں دیکھ رہے تھے بات ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہیلیکاپٹرز اوپر چیک بھی کارا تھا کراؤنس کو شہ بند تھے دو سو بہت سے اس میں ان کے جواب میں بہت سے سوالات ہیں میرے خیال ہے آپ کو پتہ آبازی صاحب کا ایک سٹائل ہے وہ ذرا پرائیویٹ قسم کے آدمی ہیں وہ بہت زیادہ افیشل باتیں یا ان چیزوں کو شیئر نہیں کرتے لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے ایسا ایک بات صاحب والی باتیں میں زیادہ کریڈنس نظر آتی ہے کہ وہ آپ نے ان کی بات تو سنی تفاجہ آتی صاحب کی وہ تو بڑے بڑنڈ آدمی ہے جب انہوں نے کہا کیا ہونا ہے کہ میں نے اساڑے وڈینر گل کرو تو اس لیے وہ صاحب سے بات کہہ رہے تھے کہ ان کے بڑے فیض صاحبی تھے تو میرا خیال ہے صاحب کی بات دیکھ لیں تو سیچوشن کے راجہ تھی نہیں میں نے سنی تھی سارا آپ کا پروگرام میں نے دیکھا تھا سارا آپ نے جنرل فیض صاحب کی بات کی ہے ان کو کل پر سو ان کو اس میں چیٹ ملی اگر انکوئری کمیشن میں سے تو اب کل ان پر وہ کھول دی گئی ہے سارا انکوئری کھول دی گئی ہے کہ ان پر جو الزامات تھے ٹاپ سیٹی کے حوالے سے کہ ان کے بھائی جو ہیں قبضہ کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو یہ کمر مویز جو تھے ان کو وہاں سے کینڈائپ کیا گیا ان کو گھر سے اٹھایا گیا بہت سارا الزامات تھے جو کمر مویز صاحب میں لگائے ہوئے تو یہ یہ تو اس پر عموماً یہ کہا جا رہا تھا کہ جو آرمی جو ہے اپنے اب تھری سٹار جنرل جو ہیں نام یا میجر جنرل جو ٹاپ پہ ہیں ان کے خلاف کوئی ایسا ٹرینڈ نہیں سیٹ کرنا چاہتے کہ کل کو کوئی اور لوگ ہیں پھر ان کی مجودہ سٹیپشمنٹ کا کوئی اس طرح کی انکوئریز ہوں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹیپشمنٹ نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے مجودہ یہ قیادہ جو ہے فوج کی کہ جنرل آہ ان پہ اگر فیض حمید صاحب کے خلاف یہ انکوئری کمیشن بٹھانا ہے ایک طرح کا کوٹ مارشل کی ہو گیا نا میرا خیال اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں بہت سارے ان کے لیے یہ میرا خیال سرپرائزنگ تھا کچھ ریٹائر لوگ جنرل سے میری بات ہوئی ہے تو دیورا سرپرائز ہم سب سے زیادہ شاید بہت زیادہ کچھ اہم لوگ زیادہ ہی سپرائز سے ہمارے سے بھی کہ اتنی کلین فٹ کیسے دے دیا انہوں نے آہ کمیشن نے اور اس لیے یہ چیز فارس ٹریک پہ آئی ہے مجھے یہ یہ تو میری دوزا سترہ کا واقعہ ہے جب سارا کچھ بہت ہے اس کے بعد آپ بھی جانتے ہیں کور مویش کو میں بھی جانتا ہوں تم سب جانتے ہیں وہ جو اس کے ساتھ ہوا بندے کے ساتھ وہ پلر ٹو پوز بھاگا بندہ ایسا ہی ہے یہ ساتھوہ سال ہے چھ سال بعد یہ نہیں ہوا کہ کل یہ واقعہ ہوا اور ایک دام جو سسٹم تھا وہ ایک دام حرکت میں آ گیا سپریم کورٹ میں وہ بندہ جاتا ہے ریویمبر میں اس کے بھی چھے ماہ بعد یہ گیم ہوتی ہے تو میرا خیال ہے ان کو جو کلین کٹ ملی ہے وہ ان کے گلے الٹی پڑ گئی ہے جنرل فیض کے نہیں مطلی آپ یہ کہہ رہے ہیں جو پبلک پریشر آیا ہے جو میڈیا پریشر آیا ہے پولٹیکل آیا ہے کہ دیکھیں جنرل فیض صاحب ڈی جی اس نے دی جی سی تھے اور ان کی وجہ سے دیکھیں سب کچھ ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے جو شور شرابہ اٹھا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہی کے درمیان میں اس کا بینفیٹ اٹھایا گیا ہے کہ اب یہ لوگ جو ہیں کچھ زیادہ اس پہ تنقید نہیں ہے کہ جناب ٹھیک ہے جنرل فیض صاحب جو ہیں اگر ان کے کوئی اینسے ایکٹس ہیں تو ان کے انکوئری ہونی چاہیے لیکن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ماضی میں میرا خیال ہے جنرل صدرانی صاحب تھے جن کو اس طرح کا انکوئری کا سامنا تھا وہ بھی میں ان کے ساتھ لکھی تھے ایسے بیلہ صاحب کے ساتھ روح کے جو چیف تھے تو باقی تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا کوئی اس طرح کا فارمر ڈی جی آئی ایس ہے جو اس طرح کے سیریس ہیلیکیشن جس میں خاصے فینانچال اور دیگر ایشوز ہیں جس پہ انکوئری ہو رہی ہے در ایس پہ انکوئی تک ہے جو آپ نے دھوکا جو میں نے آپ سے پہلے دیت نیبی آپ کی دبان دیا میں نے ماریو پورزو بنا دیا تھا سر پاور پاوریس پرسکیل مظر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجودہ اسٹیبلشمنٹ اور جنرل فائز صاحب کے درمیان کوئی پرسنل ہے تو تیرسیر ریزن میرا خیال ہے جنرل فائز صاحب اور بیشہ میں آج شوکہ بھی کہہ رہا تھا کہ شاید یہ مارا کی ڈی جی آئی سای ہے جو کانٹروورشل نہ ہو رہا ہو لیکن میرا خیال ہے شاید یہ سب سے زیادہ کانٹروورشل سب سے زیادہ پاہفل اور سب سے زیادہ امبیشیس تھے میں یہ آخری کہنے والا اگر آپ نہ کہتے ہیں نا امبیشیس تو آئی وز گوئنٹو دا سیٹ کہ ان کا امبیشیس بہت زیادہ تھے جب آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں تو دینیو سٹیپ امال لٹ افٹوز تو پھر بہت بھی غلط توس پہ بھی افسر کر جاتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مالک صاحب کے یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب پرائیم سٹر آئیں گے دوہزار اٹھارہ میں اس وقت باجوہ صاحب کو ایکسٹنشن ملے گی اور پھر تین سال بعد دوہزار بائیس میں جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف بن جائیں گے ان کی جگہ پہ تو آپ نے دیا خان صاحبی وزیراعظم بن گئے ان کی ڈیل کا سب بھی ہو گیا کہ مخالفین کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب نے بھی تین سال لے لیے وہ ڈیل بھی پوری ہو گئے جب جنرل فیض صاحب کی باری ہے تو میزی اُلٹ گئی تو فیض صاحب کا تو نراز ہونا اینگری ہونا یا فرسٹیٹ ہونا یا ادھر ادھر جو آپ کہہ رہے ہیں کسی کے ٹوز کو جا کے ٹچ کرنا وہ تو بنتا تھا کہ عمران خان صاحب بھی اپنا حصہ لے کے باجوہ صاحب بھی لے کے فیض صاحب کی باری میزی اُلٹ گئی ساتھ بہت شکریہ ساتھ جی ہے اگر وہ کیا کہتے ہیں آپ اس پر ڈینر پہ تھے میں نے آپ کو ایک زبردستی آپ کو شوہ میں مجبور کیا بہت شکریہ بہت شکریہ باس گریٹ فول مہد مالک صاحب آئے ساتھ موجود ایکسلوسف گفتگو کر رہے تھے اور یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد بات کریں گے جو آج پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا کیونکہ کلاس صاحب کا بھی ایک بہت کیا کہنا چاہیے ایکسلوسف ان کا ایریا ہے جس پہ وہ بات کرتے ہیں اور ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں اور کچھ ادلی کے حوالے سے بھی بات کریں گے ارون کےجریوال جن کو سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملا اس بریک کے بات ہمائے ساتھ رہیے ویلکم بیک کلاس صاحب جسے میں نے بریک سے پہلے کہا کہ یہ آپ کا بھی سب سے فیورٹ ٹاپک ہے اور جس طرح سے آپ نے بھی بہت سائے سیشنز کو کور کیا ہے پارلمنٹ کو کور کیا ہے یہ جو آج ہوا ہے اور جو یہ ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں یہ کتنی ایک نقصان دے ہیں پارلمنٹ کی اپنی توکیر کے لیے بڑا یہ اہم سوال ہے اور میں نے یہ دو ہزار دو کے الیکشن کے بعد پارلمنٹ کو کور کرنا شروع کیا ہے سو بائی سال ہو گئے مجھے پارلمنٹ کے ریپورٹنگ کرتے ہیں اس درمیان میں ملکہ پانچ چھے وزیراعظم گزری ہیں بلکہ زیادہ گزری ہیں جو یاد پڑتا ہے اس جمالی صاحب تھے پھر اس کے بعد یہ تھے یہ ہو گئے اپنے چودری شجاعت تھے پھر شوکت عزیز صاحب تھے گلانی صاحب ہے راجہ پریوز اشرف پھر اس کے بعد ابنواز شریف صاحب پھر شاہد ککان عباج صاحب پھر عمران خان صاحب پھر اس کے بعد شہباز شریف اور پھر ابھی دوبارہ شہباز شریف صاحب یہ کتنے بنتے ہیں آپ دیکھ لیں جتنے بھی بنتے ہیں بیچ میں کاکر صاحب کاکر صاحب بھی نگران نگران اور بھی تین چار رہے ہیں نگران ان کو ہٹ کے کیا تو اچھے خاصے درجن سے تو زیادہ ہو جاتے ہیں سارے اب ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ تھی جو آج مجھے آج نظر آئی ہے ایک کارما کہتے ہیں نا کہ آپ جو اچھا برا کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو واپس آگے بیٹ کرتا ہے ہمہم سو وہ جو میتھالوجی ہے نا مجھے آج وہ نظر ہے کارما نظر آیا ہے کہ یہ زرداری صاحب تھے جب یہاں پہ صدر صاحب پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے تھے انہوں نے یہ بینجی بھٹو صاحب کے اسمبلی توڑی تھی چھے گا سونی سو نوے کو اگر میں ٹھیک ڈیٹ مجھے یاد ہے تو وہ دوبارہ صدر تھے اس وقت تو وہ آگے انہوں نے پارلیمنٹ میں آگے خطاب کے نوازشتی صاحب وزیراعظم بن چکے تھے ایک آنوے بیانوے کی بات انہوں نے آگے خطاب کرنا تھا تو بینجی بھٹو صاحبہ اور آسف علی درداری صاحبی صاحب جو وہاں پہ مجود تھے انہوں نے گو بابا گو کے نعرے وہاں سے شروع ہوئے تھے سو پیپلز پارٹی جنہوں نے یہ نعرے لگانے شروع کیے تھے اس وقت انہوں نے یہ ٹرینڈ شروع کیا تھا سیٹ کیا تھا غلط کیا تھا صحیح کیا تھا دو منٹ کیلے بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم ان کی بابا جی کی بات نہیں سنتے حساق خان کی کیونکہ انہوں نے بینجی بھٹو کی پولیٹیکل ایک منتقل حکومت کو ڈسمیس کیا تھا سو ہیز ناٹ ٹو بی کہ ہم ان کو ویلکم نہیں کریں گے سو بینجی بھٹو صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے صدر کے خطاب کے دران یہ ہنگامہ خیزی یہ ساری کوئی چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے شروع کی تھی سو آج کتنے سال ہو گیا تیس سال آپ تقریباً کہہ تیس سال بعد آج وہی کوئی زرداری صاحب کو فیس کرنا پڑا ہے سو اس کو کارما کہیں کہ زرداری صاحب اور بینجی بھٹو صاحب ان کی پارٹی جو اس وقت کر رہے تھے اس کا ابھی بھی فٹیج کہنا بھی ہیں پی ٹی بی کے پاس پڑا ہوگا میں نے خود یہ چیزیں اس وقت دیکھی بھی دیں ہوئی ہیں پڑھی بھی ہوئی ہیں جنرلزم میں نہیں آئے تھا ایک اس کنسانٹ سیٹیزن کے طور پر سو جب زرداری صاحب کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا تو مجھے وہ ایسا خان صاحب یاد آئے تھے جب ان کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ زرداری صاحب نے بڑا پیشنس اور گریس کے ساتھ فیس کی ہے حالانکہ اتنی اچھا کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل اینیمل بن چکے ہیں اب وہ تھوڑا تھک سکن ہو جاتا ہے جیسے چرچل نے کہا تھا کہ پولیٹیشن کو تھک سکن ہونا چاہیے سو بہت ساری پولیٹیشن جو بعض چیزوں کو لے لیتے ہیں نا تھوڑا ذاتی وہ کہتا نہیں پھر سیاست میں نہ ہے اگر آپ زیادہ سنسٹیو ہیں نا اپنی عزت کے بارے میں اپنے ایگو کے بارے میں اپنی پرسن کے بارے میں تو پھر پولیٹیکس میں نہ ہے پھر دور رہے ہیں یہاں پہ آپ پہ آپ پہ گاند بھی اچھالا جائے گا مرسلنگنگ بھی ہوگی گالیاں بھی ہوگی سب کچھ ہوگا یہ اس وقت کہا تھا انہوں نے اگر چرچل سو بریٹس کی پارلیمنٹ میں بھی یہ کچھ ہوتا تھا لوگ جو بھی کہتے ہیں پاکستانی پارلیمنٹ میں کیوں ہوتے ہیں وہاں بھی چیزیں ہوتے رہی ہیں ایک چیز اب دوسری یہ ہے کہ زرداری صاحب کیونکہ over the period of year تیس پہنتی سال ان کو بھی ہونے والے ہیں پولیٹیکس میں سو انہیں پتہ ہے کہ مسکراہٹ کے ساتھ آپ نے جواب دینا ہے آگے سے اپنے اپنے مخالفین کو تو یہ میسیج نہیں دینا کہ میں انمرو ہو گیا کہ میں جی آپ کی آپ کی گالیوں سے آپ کے شور سے آپ کی سیٹیوں سے آپ کے جو باجے اٹھائے ہوتے ہیں باجے میں سے پہلی دفعہ میں نے دیکھے ہیں پارلیمنٹ میں اگر مجھے یہ یاد پڑتا ہے اب یہ نہیں تو یہ باجے میں نے پہلی دفعہ سنے سیٹیوں میٹیں چلو چلتی رہتی ہیں یہاں پہ کاغذ پھاڑو نعرے لگاؤ فلان فلان مسٹر ٹین پرسینٹ یا تھلٹی جو بھی تھا وہ اپنی جگہ پہ حضور زرداری صاحب نے بڑا میرا یہ خیال ہے اچھا جن میں آپ کو تین چار بڑی اس کے علاوہ بتاؤں کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا رہا ہے اس کے بعد وہ آئے تھے فروق لگاری صاحب اب فروق لگاری صاحب سے بھی اسی طریقے سے نراز تھے یہ نواز شریف صاحب نے کمپنی جیسے بینجی بھٹو صاحبہ ان سے تھیں ان سے نراز تھیں عساق خان صاحب سے تو یہ آج کی روایت نہیں ہے جو مالک صاحب میں نے پوچھے تیس پہتی سال کا کام ہے اور الحمدللہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں اب اسی میں ترقی ہو گئے نا بازوں تک آ گئے ہیں ایک انچ آ کے نہیں بڑھے ایک انچ بھی نہیں گئے بلکہ شاید اس سے زیادہ وست ہوتے جا رہے ہیں تو اس وقت فروق لگاری صاحب صدر بنے وہ خطاب کرنے کے لیے تو نواز شریف صاحب کی پارٹی نواز شوہ انہوں نے اٹھا لیا شور شرابہ اور اس مجھے یاد پڑتے کہ ان کا ان کا وہ بھی آ گیا تھا ان کا یہ تھا رضی فارم تھا کوئی بیچا گیا تھا زمین کا کچھ سکینڈل تھا تو اس پہ بھی ان کے پاس ایک اچھا خاصا مواد تھا انہوں نے بڑے نعرے لگے وہی گو بابا گو گو فلاں بلا بلا سو یہ اس وقت ان کے ساتھ بھی ہوا یہ کام ہم نے یہ دیکھا اچھا پھر ہم آگے بڑے تھوڑے سے تو ان کے یہ نواز شریف صاحب سے آنے تھے انہوں نے ان کو ممنوع ہوسائے ہیں یہ ساری ان کو لے آئے تھے یہ رفیق طارد صاحب تھے وہ ان کے رہے اس وقت اسی طرح چھوٹا موٹا شور شرابہ چلتا رہا جو بڑا پھر شور شرابہ میں نے دیکھا اور پہلی دفعہ لائک دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے وہ جنم شرف صاحب کا تھا جب یہ صدر بنے اور انہوں نے وردی کے ساتھ صدر بن کر آئے تو انہوں نے خطاب کے اس وقت پیپلز پارٹیا اور یہ عمران خان اور یہ نواز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے اور ایک ہی تھے اور ان کے کیو لیگ تھی جس کے اسے چودری پرویج علیہ صاحب نے تو کہا تھا میں جنم شرف کو دس زبا وردی میں صدر بنواؤں گا وہ وزیر اعلیٰ تھے تو چودری شجاہ صاحب انہوں نے کمپنی سمام انہوں نے جو بھی سیاسی مال مطایا تھا کٹھا کیا ہوا تھا تو کیو لیگ ایک سائٹ پہ تھی یہ تینوں ایک سائٹ پہ تھا عمران خان تھے جیسے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب انہوں نے وہ شور مچا جنم شرف کے بلکول انہوں نے ان کو سانس نہیں لینے تھے مشرف صاحب بھی اپنے کمانڈو کہتے تھے وہ بھی ڈٹے رہے ہیں انہوں نے اپنی تقریر پوری کی ادھر سے یہ شور مچا آ رہے ہیں انہوں کا سرکاری بنچ ہے ادھر سے پوزیشن لگے وہ بھی بڑا تماشا ہوا آج اس کی فٹیج دیکھیں گا آپ کو باشا سن کے لگے گا یہ دنگل ملے کیا چیز ہوتے ہیں جو دنگل ملے وہاں پہ ہم نے مہا بھارت تو اس میں لڑی گئی اور جنم شرف صاحب نے جب جاتے ہوئے نا مجھے یاد ہے بڑا مشہور زمانہ نا انہوں نے دونوں اپنے بازوں مکے انہوں نے اٹھا کرنا یوں کر کے لہ رہے تھے انہوں کو میسے دیا تھا کہ اب میں میں کیا کہوں کہ اشارہ تو نہیں کر سکتے ہو تو انہوں نے کہا جو کوئی بازوں لوگ کر کے جاتے تو انہوں نے کہا جو آپ نے کیا کر لیا میرا میں بردی ایک ساتھ زیادہ تربیہ بانگیا اسی پارلیمنٹ سے ہیں خیرن میں میں بھی میرا چاہیے ہیں اسی پارلیمنٹ سے جت میں ساری ام اے میں Hessی تھی ہے کہ اس میں جنات اسلامی تھی سارے پارٹیز شامل تھی آ incentivée صاحب بھی تھے نا انوں نے مشہور پر وردی بھی الس Franck اس کے ساتھ ووٹ ڈالا انہوں نے اس کے اس کے حساب بھی لیا انہوں نے تقریر بھی کی اور جاتے تھے مکہ میں دکھا کر گئے تھے سو وہ چیز بھی ہم نے دیکھی کہ بڑے مشہور تھے آپ کو پتے اخباروں میں اور ٹی وی پہ آتے تھے پھر ہم نے دیکھا زرداری صدر آ گئے اب ان کے کیونکہ نواز شریف صاحب اور ان کی تلقہ ٹھیک ہو گئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے تھے یہ تو حکومت میں بھی تھے لہٰذا اس وقت ان کی تقریر ٹھیک نہیں زرداری صاحب کو اس طرح پرابلم نہیں ہوا کیونکہ اس امران خان صاحب کی پارٹی بھی نہیں تھی اس میں امران خان صاحب نے لکشنی لڑا صاحب بیک آٹ کر کے تھے اس محمود اچھک زہی صاحب کے ساتھ مل کر تو یہ گئے تھے اس وقت اب صدر زرداری صاحب نے چار پہنچ سال بڑے آرام سے خطاب کی ہیں اب صدر صاحب کو پہلی دفعہ پتہ چلے لہذا ہم اس قرارت دے رہے تھے کیا کروں میں ان کا یا ان کو وہی باتیں یاد آ رہی ہوں گی سو یہ تو ایک میں نے آپ کو ایک مجھے اس سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ اب ہماری ڈسکیشن اس پوائنٹ پہ آ گئی ہے کہ ہم کمپیریزنز میں آ گئے کہ کس کے ہوتے ہوئے شور شرابہ کیسا ہے جو پارلمنٹ کا اصل کام ہے وہ اس طرح کے محول میں کیسے ہو گئی ہے تو یہ ہی ہم کہتے رہیں گے کہ ابھی کم ہوا بھی زیادہ ہوا شور شرابہ میں ایک بات آپ نوٹ کریں ہماری عوام جو ہے نا اس کو آپ کو بات کہہ دیں میں کوئی نراز ہو جاتے ہیں سنسٹیپ بڑے ہیں یہ جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا پچھلے تیس پینت سالوں سے یہ کروڑ پتی لوگ ہیں عرب پتی نہیں ہے اگر سپوزلی میں کرو حالانکہ اس میں خاصے عرب پتی لوگ بھی شامل ہیں اب یہ چیز دیکھیں ان کو ٹکے کی پرواہ بھی نہیں ہے ان تمام لوگوں کو مر رہے ہیں جیئے ہیں اسمان گرے اکنامک سیچویشن کیا ہے ڈالر کہاں جائے گا آئی ایم ایف کے وہ پارلیمنٹ میں ان لوگوں کو ٹکے کی فکر آج خدا نا خاصہ کچھ ہو جائے نا ان لوگوں کو کوئی میں اگین پھر میں کہہ رہا ہوں ان کو اس حد تک تو افسوس ہوگا ہمارے ووٹ مارے گئے ہیں یا اس میں نہیں ہو رہے ادھروز ان کو فینانشلی طور پر سوشلی طور پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ان کے اندر کسی کے لئے نہ رہے میں میں سب کی بات کر رہا میں ایک دو کی بات نہیں کر رہا اب سارے لوگ جو ہیں ان کی گاڑیاں دیکھ لیں ان کی جا کے رہنسین دیکھ لیں ان کا وی آف لیونگ دیکھ رہے ہیں ان کی اچھا حالت یہ ہے پچھلے اس میں ہم نے یہ خبریں ہم نے یہ بریک کی ہوئی ہیں جو پچھلے پارلیمنٹ دوہزار اس کی تیرہ اٹھارہ کے آپ کا مجھے نہیں پتا وہ سرسل چال رہا ہے نہیں چال رہا باقی جتنے بھی ہیں اب ذرا میار دیکھیں ذرا ہمارے پراکسی والا کہ باقی جتنے بھی ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو انگھوٹھا لگانا پڑتا ہے وہ بیومیٹرک ہے آپ کے ملازمین جو ہیں جتنے وہ قومی اسمبلی سینٹ کہوں ان کے لئے بیومیٹرک ہے سرکاری دفتروں میں بھی ہے یہ وحد ہے قومی اسمبلی میں ریجسٹر رکھا جاتا تھا کہ آپ ہاتھ سے لگا لیں اور ایک دوسری کی آتے جائے سب کی نہیں بات کر رہے ہیں ماندار اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو پانچ ہزار روپے نہیں چاہیے ہوتے یہاں پہ بڑے بڑے نام وہ کہتا ہے اونچی دکان فیکہ پکوان جھوٹے روپ کے درشن والی جو بات ہوتی ہے پانچ ہزار روپے ملتا ہے ایک سیشن کا اس وقت ملتا تھا اب تو بڑھا دیا انہوں نے انہوں نے پانچ ہزار کا ایک دن کا لینے کے لیے ان ایڈیشن ٹو ادھر پاکسن پریولیجز جو تنخواہیں مل رہی ہیں باقی چیزیں مل رہی ہیں یہ وہ تو وہ بھی اگر اگر یہ نہیں آ سکے ملتاں سے نہیں آیا کوئی آپ کے یہ گھوٹکی سے نہیں آیا کوئی آپ جعفر آباد سے نہیں آیا کوئی ہمارے لیا سپوسلی میں بات کر رہا ہوں وہ دوسرے دوست کو کہہ دیتے ہیں میں نے کہا تو میرا وہاں بھی ذرا سائن کر دینا میں تیرے کر دوں گا پانچ پنچ ہزار روپے کے لیے یہ ریکارڈ پر ہیں ہم نے یہ چیزیں سٹوری رپورٹ کی اس کینڈل بریک کی ہوئے ہم نے جہاں پہ پانچ پنچ ہزار روپے وہ نہیں چھوڑتے تھے اپنے پرپس کے لیے ہم اور ابھی تک انہوں نہیں رکھنے تھے سپیکر صاحب کو کہیں کہ ذرا لگوا ہے یہ بیومیٹرک دوسرے دن سپیکر صاحب کے حلاف وہ آ جائے گی طریقہ اعتماد آ جائے گی یہ سپیکر ہمیں چاہیے نہیں ہم دوسری طرف آپ دیکھیں جو بات آج ہو رہی تھی کہ آپ کسی سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے خان صاحب کہتے میں ان سے بات نہیں کرتا میں تو فوج سے بات کروں گا فوج کہتے ہم خان صاحب سے بات نہیں کرنا چاہتے میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کو کام کرنا چاہیے آپ نے فوج والاپشن دیکھ لیا ہم بات چیت کر کے دیکھ لی اس کے نتائج بھی بھگت رہے ہیں آپ آپ ایک دفعہ ان سے بات چیت بھی کر کے دیکھ لیں فار اچینج مال لیا جی اچھے لوگ نہیں ہم تو ہم کون صاحب ہم کہہ رہے ہیں کہ فرشتے یہاں پر اس ملک پر رول کر رہے ہیں ایک دفعہ جو بات آپ وہ خاج عاصف کہہ رہے تھے مالک صاحب کے شروع میں فار اچینج آپ ایک دفعہ عمران خان صاحب بیان دے دیں کہ ٹھیک ہے جہاں ریٹی ٹو ٹاک ٹو آسف علی زرداری شباز شریف نواز شریف میں بیٹھنے کو تیار ہوں ہم ایک نیا ایک بیٹھ کے ریٹ کرتے ہیں چیزیں آج آپ دیکھیں ان کی بارکینک پوزیشن اسٹیبشمنٹ کے ساتھ سٹرانگ ہو جائے گی جب اسٹیبشمنٹ کو پتہ ہے کہ خان صاحب ان کے ساتھ بات نہیں کرتے اکیلے کھڑے ہم ان سے کیوں بات ہمیں خان صاحب کے ساتھ کوئی پارٹرنر نہیں ہے نا انٹرنیشن نیول پر کوئی سپورٹ دینے کو تیار ہے نا ان کو اس پہ اس پہ لوکلی طور پر تیار ہیں اور جا کے ان کے پاس رہے ہیں وہ جا کہ چکزی صاحب کے ساتھ بنا کے کھڑے ہیں وہ جا کے مولانا فضل عمان صاحب کے بعد ساتھ کھڑے ہیں جن کے پاس ایک سی ایک ووٹ بھی نہیں پڑا چکزی صاحب کو بلوشن اسمبلی سے مولانا صاحب تو بلکل ٹوٹلی بچارے سائٹ پہ ہو گئے ان کو چپ کرا دیا گیا یا خود وہ چپ ہو کے بیٹھے ہوئے خان صاحب کے ساتھ بیسٹ اپشن تھا آپ نے سارے اپشن دیکھ لی ہیں آپ کو کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ہے آپ نے وہاں پہ امریکہ میں لابنگ بھی کرا کے دیکھ لی آپ نے کانگریسمان کو بھی کہا دنیا بار سے جو انڈیویزول تھے کوششیں کی ساری دنیا کی حکومتوں نے غلط یا صحیح انہیں شباز شریف کا حکومت مان لی ہے اب آپ کو اپنی سٹیٹی جی تھوڑ چھوڑ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اس وقت جی اسٹیویشمنٹ کو چھوڑ دیں اسٹیویشمنٹ کے ساتھ جو مسئلہ آپ کو ہو چکا ہے جنہا آسم صاحب اور آپ کے درمیان مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ان کے درمیان کوئی آپ اس میں کی تلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ تھوڑا سی سائیڈ بدلیں جو ڈاکو چور کہتے تھے آپ کی فارٹی میں بہت سارے ڈاکو چور ہیں آپ ایک ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کے سیریسلی آپ مزاکرہ شروع کریں ٹھیک کوئی میڈ ٹرم الیکشن پہ چلے جائیں سال کے بعد ڈیر سال کے بعد چلو ٹھیک ہے جو آپ نے بند توپے چلانی ہے سال ڈیر سال آپ بھی چلا لیں ڈیر سال بعد ہم الیکشن کرا لیتے ہیں کوئی ہی سے تو کوئی تھوڑی سی کوئی سپیس ایک بنجائش کی کھالیں لیکن خان صاحب بی این خان صاحب پتہ پھر اگر خان صاحب خان صاحب نیچے آنا بھی چاہتے ہیں اگر پہاڑ سے اترنا بھی چاہتے تو میرے جیسے نہیں اترنے دیتے ہیں وہ خان صاحب دیکھیں ووٹ بڑھا ہے آپ کا مالک صاحب کو کوئی اگر چکلی نہ کرے تو میں کہہ دوں مالک صاحب نے یہ بات کیا نا خان کا ووٹ بڑھا کیا بلکل بڑھا کیا بھئی اس ووٹ کو قیش کروائے نا مطلب یہ تو نہیں ہوتا تھوڑی سی بتا پولٹیکسی آرٹ پاسیبیلٹی چاڑی جائیں کہ خان صاحب تسی جیل بیٹھے رہو تسی بھی بیٹھے رہو تسی بھی بیٹھے رہو تے اپنی بیگم صاحب بھی بیٹھائی رکھو تسی بہر اگلے حکومت آرام سے کر گئے پوری دنیا ان کی حکومت مالی مبارک باتیں ہو گئے خان بچارہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے خان کلے کافی وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اس لیے آپ نے سن لیا تھا جو انہوں نے بات کی سسٹر انلہ نے بات کی تھی مریم وٹو صاحب نے اس نے کہو سارے آیا ہیں ٹکٹیں شکٹیں لے لو کہ بھاگ بھوک گئے خان کب کوئی کیس نہیں سنتا ٹھیک ہے سو خان صاحب ذرا تھوڑا سا میرا یہ خیال ہے ان کو اگرچہ اترنے نہیں دیں گے نہ ان کو یوٹیوبر اترنے دیں گے نہ سوشل میڈیا اترنے دے گا نہ کچھ ہمارے اور دوست اترنے دیں گے خان صاحب زمین پہ آئیں اور زمینی حالات کو دیکھ کے کہ تھوڑا سا ایک نیا کوئی بات چیت کے دروازے شروع کریں پارلیمنٹ میں آئیں پارلیمنٹ سے بات کریں اور جو ڈوک ڈاکو چور جو بھی ہے نا انہی کے ساتھ بیٹھ کے گرستہ نکلے گا آپ کو سٹیویشمنٹ نے زبا رستہ نہیں گینا ٹھیک ہے کلاس صاحب بریک کا وقت ہو رہا ہے اور بریک کے آہ بات بات کریں گے آہ ارون کیجری وال کے حوالے سے آہ جو گرفتار ہیں آہ وزیراعالہ دلی کے اور الیکشن میں آہ کا محول ہے انڈیا میں تو اب اس کے اوپر بات کریں گے کیا وجہ ہے کہ ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے کوئی سیاسی گرفتاری ہے کیا معاملے لیس بریک کے بعد ہمیں ساتھ رہی ہے ویلکم بیک فلاسل صاحب یہ جو ڈلی کے وزیراعالہ ہیں ارون کیجری وال ان کا کیا معاملہ ہے ایک تو کیونکہ انڈیا میں الیکشنز آ رہے ہیں اور ہمارے وہ ہمسائے بھی ہیں اور ہمارے ملتے جلتے مسائل بھی ہیں تو ہم آنے والے دنوں میں تھوڑا سا we will continue to follow them کہ وہاں پہ کیا ہو رہے آپ کے نیبر میں ڈیڑھ عرب کا ملک ہے ہمارے لیے تو ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ الیکشن کیسے ہو رہے ہیں کون لوگ آ رہے ہیں مطلعہ ہماری دلچسپی ہونی چاہیے چھوٹا سا میرا دل تھا زیادہ ٹائم لگاتے اب بڑی مزے کی بات ہے میں سارا پڑھ رہا تھا اور اس پہ تھوڑے ریسارچ بھی کیا ہمارے انہوں نے کہ جو غلطی یہاں پہ انہوں رانہ صاحب نے اس دن کہی ہے وہی گلتی لگتا ہے وہی وہاں پہ مودی صاحب وہ درہا رہے ہیں رانہ صاحب نے اس دن کہا ہے ٹی وی انٹریوی میں انہوں نے کہنا کہ ہمیں ہرانے کی ہارنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ عمران خان صاحب پہ انہوں نے دھڑا دھار ان کو سزائیں دے دیں جیل میں بیٹھے تھے اوپر سے ان کو تیس پینتی سال سزائیں دے دیں اور ان کو ہمدردی کا ووٹ پڑھ گئے یہ رانہ صاحب نے صاحب بزیر داخلہ پاکستان کا انہوں نے فرمایا ہے اب یہی کچھ ادھر ہونے والا ہے اب دیکھتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جس ان ٹرینگ ٹو اسیسٹ کہ اس وقت یہ جو ہیں یہ ہوگا اپنے کیجریوال صاحب ان کے بڑے مجھے یاد آتے ہیں جہاں پہ ایک انڈین ڈپلومیٹ تھے تو ایک دفعہ انہوں نے ملاقات ہوئی کچھ یہ کھانے پہ تھے کسی کہاں آئے ہوئے تھے تو کچھ دس پندرہ لوگ بھی تھے انوار بیگ صاحب ہمارے مرہوم دوست بڑے پیارے تھے تو انہوں نے کوئی کھانا کیا ہوا تھا تو وہاں پہ آئے آٹھ جنرلسٹ بھی تھے تو ان سے کوئی بات ہونے لگی نا کیجریوال صاحب کے حوالے سے انٹرسٹنگ کی تھی انہوں نے کہا جی کیجریوال صاحب جو ہیں وہ اگین وہ انڈیا کے وہ ہیں یہ امران خان ہے مجھے آج تک ان کے الفاظ یاد ہیں اب انہوں نے وہ جو ایکسپلانیشن دی تھی کہ ان کو انڈیا کا امران خان کیسے سمجھا جاتے ہوئے میں اس وقت ٹی وی پہ نہیں بتاتا ان کی اپنی انڈرسٹینک تھی آپ کے ریکارڈ گفتگو بھی تھی سو ان کا یہ تھا کیجریوال اس اگر امران خان آف انڈیا انہوں نے انہوں نے ان کی بات ان کے حوالے سے ایکشن کے حوالے سے چیز ان کے حوالے سے انہوں نے کچھ کہا اب وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن شروع ہونے والے نیکسٹ ویک سے انڈیا میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہ جب یہاں پہ الیکشن شروع ہوں گے انڈیا میں اس وقت کیجریوال صاحب جو ہیں دس دنوں سے وہ جیل میں بیٹھے ہوں گے سو جو ووٹ پڑے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا پبلک جو ہے کیا وہ بھی سمپتھی پہ ووٹ ڈالتی ہے جیسے پاکستان میں عمران خان صاحب کو پاڑے گئے بقول رانہ ساناؤلا صاحب کو سو دیٹ پوڑ بی ویر انٹرسٹنگ کے لوگوں کے جو الیکشن بی سی ٹو میں میرا خیال ہے یہ آپ آپ پارٹی اور وہاں پہ ان کے درمیان مقابلہ ہے اس میں بی جی پی کے درمیان سو بی جی پی نے بھی وہی ایک رسک لیا ہے جو پاکستان میں اسٹیبیش مرنے لیا ہے جنہوں نے لیا کہ عمران خان صاحب کو جیل کر کے اب سزا کر کے سائٹ پہ کر دیں ووٹ بینک شاید انکپا ان کا کم ہو جائے ان پہ بھی بہت سارا الزامات لگے ان پہ بھی وہی رشوت کا اس میں لکر کیس بانی گیا جی کہ وہ اس میں اس میں شراب کے لیے سنس کے لیے کوئی پیسے مانگ رہے تھے وہ ساری چیزیں ان کے خلاف ہو رہی ہیں سو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے میرے لیے کہ انہوں نے وہاں کیج دیوال صاحب جو کوئیٹ پاپل آ رہے ہیں دلی اس میں نیو دیلی کے وہ وزیراعالہ ہیں اور بڑے عرصے سے وہ جیت رہے ہیں جس پہ بی جی پی جو ہے ان کے لیے ٹربل ہے کہ وہاں وزیراعظم صاحب جو ہیں دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو نیچے ان کی جو حکومت ہے وہ چلا رہے ہیں ان کے جو پالٹی ہے سو ان کے لیے ڈسٹربنس تو ہے ان کے موڈی صاحب کے لیے سو وہاں پہ بھی انیس بیس پاکستانی سٹائل ہے کہ اپنے مخالف کو پکڑو کیسز بناو جیل میں ڈال دو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیسز گلہ تھے ہیں صحیح ہم کوئی جاجمنٹ نہیں دے رہے وہ تو انڈین سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گی وہاں سپریم کورٹ میں کہہ ہیں انہوں نے ان کی زمانہ دینے زنکار کر دیا اور مزے کی ایک چیز ہے یہ انہوں نے کہا جی کہ ان کی شوکر لیول بڑھ گئے ہیں تو مخالفین حکومت کہہ رہی ہے جناب کہ کیجریبال صاحب جو آم بھی کھا رہے ہیں حالانکہ ڈیوی ٹیز کے آم بھی کھا رہے ہیں اور یہ میٹھی چاہ بھی پی رہے ہیں اور وہاں پہ کاجو کی برفیاں بھی کھا رہے ہیں اب جس بندے کو ڈیوی ٹیز ہے وہ کیسے میرا خیال ہے دیٹس ویری انٹرسٹنگ انڈیا الیکشنز آر گوئن ٹوی بیری انٹرسٹنگ ہم آپ کو کوئی چھوٹی موٹی سٹوڑیں بھی کھانے ڈسکس ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتے ہیں سارے ہوتے مٹھائیاں ہو رہی ہیں عام ہو رہی ہیں اچھا مجھے سمجھ نہیں ہے تھی آج کے موسم میں عام مل رہے ہیں پتہ نہیں کیونکہ میں خود عاموں کو بڑا شکریہ ہوں میرا تو نہیں خیال ہے عاموں کا موسم چال رہے کوئی بارال ٹھیک اکلا سا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام دیکھنے کے لئے شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ